کئی لوگ ایسے ہیں جن کو بھگوان نے سادھن دی ہے وہ اپنے بچوں کو ویدیشوں میں پڑھائی کرنے بھیجتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گریبوں کے میڈل کلاس کے بچوں کو بھی ویدیشوں جیسی اچھی سے اچھی شکشہ ملے اب سب بچے تو ویدیش جان نہیں سکتے تو ہم نے دلی میں سکول اچھے کر دیئے اب ہم اپنے سرکاری سکولوں کے ٹیچرز کو ویدیشوں میں ٹریننگ کے لیے بھیج رہے ہیں وہ وہاں پہ دنیا کی بیسٹ ٹریننگ لے کے آئیں گے ہم انہیں فنلینڈ بھیج رہے ہیں فنلینڈ دنیا کا وہ دیش مانا جاتا ہے جہاں سب سے دنیا میں سب سے اچھی شکشہ فنلینڈ میں دی جاتی ہے تو ہم دلی کے سرکاری سکولوں کے ٹیچرز کو فنلینڈ بھیج رہے ہیں وہاں سے وہ ٹریننگ لے کے آئیں اور ہمارے سرکاری سکولوں میں ہمارے بچوں کو شکشہ دیں ابھی تک ہجار سے زیادہ تیچرز کی اور پرنسپلز کی ہم ودیشوں میں ٹریننگ کرا چکے ہیں اب لگ بک تیس کے قریب ایسے تیچرز یا پرنسپلز کو فنلینڈ بھیجنا تھا ہمیں ال جی صاحب نے آرڈر کر دیا کہ یہ فنلینڈ نہیں جائیں گے اور دیکھو اگر ان کو انڈیا میں ہی کہیں ٹریننگ کرا دو یہ تو ٹھیک نہیں ہے یہ تو بالکل غلط ہے ال جی صاحب کو کیا پرابلم ہے دلی کے لوگوں کی چونیوئی سرکار دلی کے بچے دلی کے لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ دلی کے لوگوں کے پیسے سے ان کو ٹیچرز کو ٹریننگ کے لیے بھیج رہے ہیں ال جی صاحب روکنے والے کون ہوتے ہیں ال جی صاحب کیوں روک رہے ہیں ٹیچرز کی ٹریننگ کو مجھے بہت بہت زیادہ دکھ ہوا اس بات سے کہ ال جی صاحب دلی کے لوگوں کی بچوں کو اچھی شکشانی دنوانا چاہتے ہیں میں آپ کو سپریم کورٹ کا آرڈر لے کے آئے ہوں یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے یہ دیکھو سارے جنہیں کیمرے پہ دکھا دیئے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس آرڈر میں لکھا ہے سپریم کورٹ نے چار جولائی دوہ جار اٹھارہ کو بولا تھا لیفٹیننٹ گورنر آف ڈیلی ہیز نوٹ بین انٹرسٹیڈ ویڈ اینڈیپینڈنٹ ڈیسیشن میکنگ پاور یہ دیکھو اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے لیفٹیننٹ گورنر کو کوئی بھی سوطنتر نرنے لینے کا ادھکار نہیں ہے یہ دو بار لکھا ان کو پتا تھا ایل جی ایک بار میں نہیں مانیں گے ایک تو انہوں نے دو سو چوراسی نمبر پیراغراف میں لکھا اور ایک انہوں نے چار سو پچھتر نمبر پیراغراف میں پھر لکھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر سوطنتر روپ سے کوئی نرنے نہیں لے سکتے سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر سوطنتر روپ سے کوئی نرنے نہیں لے سکتے پھر لیفٹیننٹ گورنر صاحب فنلنڈ کی شکشکوں کی ٹریننگ کو روکنے والے کون ہوتے ہیں وہ کیوں روک رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا اگر کوئی لیفٹیننٹ گورنر یا گورنر اس دیش کا یہ کہے گا میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا تو پھر تو اس دیش کے اندر نہ جنتنتر بچے گا نہ سمویدان بچے گا کچھ نہیں بچے گا ہمیں بہت دکھ ہے کہ آج ہم سب لوگوں کو دلی کے مکھے منتری کو دلی کے سارے چنے ہوئے ویدھائیکوں کو ال جی ہاؤز مارچ کر کے کوئی بڑی چیز کے لیے نہیں جانا پڑ رہا ہے مطر اس چیز کے لیے جانا پڑ رہا ہے کہ ال جی صاحب ہماری شکشکوں کو فنلینڈ ٹریننگ کے لیے جانے دو ان کو مت روکو اگر دلی کا چنا ہوا دلی کے دو کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈال کے اپنے مکھے منتری کو چنا ستر میں سے باسٹھ سیٹ دی وہ مکھے منتری اگر اپنے شکشکوں کو فنلینڈ ٹریننگ نہیں بھیج سکتا تو پھر کیا فائدہ ہے اسے چناو کا اور کیا فائدہ ہے جنتنتر کا ابھی ہم سارے جا رہے ہیں اور میں اب امید کرتا ہوں کہ ال جی صاحب کو اپنی گلتی کا احساس ہوگا اور وہ شکشکوں کو ٹریننگ کے لیے جانے دیں بہت سارے کام ان دنوں میں ال جی صاحب نے جیسے میں نے ابھی آپ کو دکھایا ال جی صاحب نے دلی میں یوگا کلاسز روک دی بتاؤ یوگا کلاسز روکنے سے ال جی صاحب کو کیا فائدہ ہوا سترہ ہجار لوگ ڈیلی یوگا کرتے تھے میں ان کو فری میں یوگا کراتا تھا ال جی صاحب نے افسروں کو بول کے دلی کے سارے محلہ کلینکس کی ساری پیمنٹ رکوا دی دوائیاں رکوا دی ٹیسٹ رکوا دیئے ڈاکٹروں کی تنخہ رکوا دی محلہ کلینکہ رنٹ رکوا دیا محلہ کلینکہ بجلی کا بل رکوا دیا دلی جل بورڈ کی ساری پیمنٹس رکوا دی اس بار ہم چاہتے تھے چوبیس گھنٹے پانی اور یمنا کی صفائی کے اوپر مشن موڈ میں کام کرنا تو ہم نے کئی ہجار کروڑ روپے جل بورڈ کیلئے رکھے تھے کوئی پیمنٹ نہیں ہونے دی دلی جل بورڈ کی ال جی صاحب نے ڈی ٹی سی کے بس مارشل جو ہم نے محلاؤں کی سرکشہ کے لیے بس مارشل لگائے ہیں ڈی ٹی سی کی بسوں میں ان کی تین مہینے سے پیمنٹ نہیں ہونے دی پتہ نہیں کتنے سارے کام ال جی صاحب نے روک دیا تو یہ سپریم کورٹ کی آرڈر کی کوئی ویلیو نہیں ہے سپریم کورٹ کہہ رہا ہے ال جی صاحب کوئی ایکشن نہیں لے سکتے کوئی سوتنتر روپ سے نرنے نہیں لے سکتے تو پھر ال جی صاحب یہ سارے کام کیسے رکھوا سکتے ہیں ابھی ال جی صاحب کے پاس جا رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ ال جی صاحب سپریم کورٹ میری اپیل ال جی صاحب سے ایک ہی اپیل ہے سمویدھان کو مانے سپریم کورٹ کے آرڈر کو مانے جب میں پرسوں ملا کہتے ہیں یہ سپریم کورٹ کی رائے ہے میں ایل جی صاحب سے کہوں گا ایک اچھا ایڈوائزر رکھیں جو سمویدان سمجھتا ہو اور جو کنسٹیٹیوشن اور سپریم کورٹ کو سمجھتا ہو ایل جی سپریم کورٹ کے آرڈر سپریم کورٹ کی رائے نہیں ہوتی ہے سپریم کورٹ کے آرڈر سب کے اوپر بات دے ہوتے ہیں بائنڈنگ ہوتے ہیں سیدھے یہیں سے چل رہے ہیں کوشش کریں گے آپ ملے دے پرسنگ ملے دے